دوستو اس ویڈیو کی کہانی بہت زیادہ مزیدار ہے اور آپ کی ریال لائف سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے آپ اس کہانی کو دیکھو گے تو آپ کو بھی پرانی باتیں کہیں نہ کہیں ضرور یاد آئیں گی تو دوستو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں کیونکہ ہر نئی آنی والی ویڈیو سب سے ملے آپ تک پہنچ سکے دوستو اس ویڈیو کی کہانی کچھ اس طریقے سے اسٹارٹ ہوتی ہے کہ میکس ایک بہت بڑے ہوتل میں رہتا ہے وہ وہاں پر اسٹیک کرتا ہے صبح کا ٹائم ہوتا ہے میکس فل تیار ہو کر کام کے لیے نکلتا ہے اور وہ اپنے روم سے باہر آتا ہے باہر کا موسم صبح کی ٹائم بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے اور میکس کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے باہر صبح کی ٹائم ناشتہ کرنا وہ سیدھا باہر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور باہر کا موسم بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے میکس کو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد ویٹر اس کے پاس آتا ہے اور ویٹر اس سے پوچھتا ہے کہ سر آپ کا روم نمبر کیا ہے اس کے بعد وہ اس کو بولتا ہے کہ میرا روم نمبر ٹوئنٹی ہے اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ سر آپ ناشتے میں کیا لیں گے اس کے بعد میکس بولتا ہے کہ جو بھی ہے لے آؤ اس کے بعد ویٹر بولتا ہے کہ سر چاہ یا کوفی لیں گے اس کے بعد میکس بولتا ہے کہ میں کوفی لوں گا اس کے بعد ویٹر وہاں سے چلا جاتا ہے ناشتہ لینے کے لیے تھوڑی دیر گزر جاتی ہے اور وہ ناشتہ لے کر آ جاتا ہے اس کے بعد میکس بولتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اکبار ہے تو وہ بھی لے آئیں اس کے بعد ویٹر بولتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس ہے اس کے بعد ویٹر جا کر اکبار لے آتا ہے اور میکس کو دے دیتا ہے میکس اکبار پڑھنا اسٹار کرتا ہے اور ویٹر اپنا کام کرتا ہے اور میکس بار بار ویٹر کو دیکھتا رہتا ہے ویٹر بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے ویٹر کا دیان اس طرف نہیں ہوتا ویٹر اپنے کام میں لگا رہتا ہے اس کے بعد میکس صرف اور صرف ویٹر کو تارتا رہتا ہے لیکن ویٹر کا دیان اپنے کام میں ہوتا ہے اس کے بعد میکس کافی لیتا ہے کافی اس کو تھنڈی لگتی ہے وہ پھر ویٹر کو بلاتا ہے کہتا ہے کہ یہ کوفی تھنڈی ہو گئی ہے کیا گرم مل سکتی ہے اس کے بعد ویٹر بولتا ہے کہ ہاں سر کیوں نہیں میں آپ کے لیے تو ہوں اس کے بعد ویٹر اس کے لیے گرم کوفی لانے جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ گرم لے کر آتا ہے اور میکس کو دے دیتا ہے اس کے بعد میکس اکھوار دیکھتا ہے اور ویٹر کو دیکھتا ہے ویٹر اپنے کاموں میں ہوتا ہے اس کا دیان میکس کی طرف بلکل بھی نہیں ہوتا لیکن میکس کا دھیان صرف ویٹر کی طرف ہی ہوتا ہے اور وہ صرف ویٹر کو ہی دیکھتا رہتا ہے ویٹر یہ بات تھوڑی سی نوٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اگنور کر دیتا ہے اس کے بعد کافی لیتا ہے اور پیتا ہے اور جان بوجھ کر اپنے جسم پر گرا دیتا ہے اس کے بعد وہ ویٹر دیکھ لیتا ہے اور اس کی طرف آ جاتا ہے اور اس کو صاف کرنا اسٹار کر دیتا ہے ویٹر بولتا ہے کہ سر آپ نے یہ کیا کر دیا اس کے بعد میکس بولتا ہے کہ میں نے دھیان نہیں دیا ہو رہی ہے اس کے بعد ویٹر بولتا ہے کہ سر گمرا نہیں یہ تو صاف ہو جائیں گے آپ تیار ہو کر پھر سے چلے جائیں اس کے بعد میکس بولتا ہے کہ نہیں مجھے لیٹ بہت ہو گئی ہے آج ویسے بھی برا دن ہے چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد میکس ویٹر کو ٹپ دیتا ہے اور ویٹر خوشی خوشی لے لیتا ہے اس کے بعد میکس بولتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے روم میں جا رہا ہوں اس کے بعد ویٹر بولتا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن میکس کو ایک بات یاد آ جاتی ہے وہ پھر سے پیسے نکلتا ہے اور پھر ویٹر کو بولتا ہے کہ تمہیں ٹپ بہت زیادہ پسند ہے اس کے بعد ویٹر بولتا ہے کہ ہاں پیسے کس کو پسند نہیں ہے اس کے بعد میکس بولتا ہے کہ اگر میں تمہیں پیسے دوں کتنے میرے آئے کام کرو گے اس کے بعد ویٹر بولتا ہے کہ سر ہم پیسوں کے لیے تو ہیں آپ جو بھی بولے ہم آپ کو سروس دیں گے اس کے بعد میکس اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت سارے پی سیدھے اور کمال دیکھیں اور ویٹر اس کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے سیدھا اپنے روم میں آ جاتے ہیں مستی کرنے کے لیے اور وہ دونوں وہیں پر مستی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی دیکھ کر بہت زیادہ پسند آئی ہوگی دوستو یہ کہانی ایک ریال لائف سے ہے یعنی کہ ریال لائف میں یہ آج کل عام چل رہا ہے یعنی اگر کوئی ہو جاتے ہیں کیونکہ پیسہ سب کسی کی مجبوری ہے اور ہر کوئی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیتا ہے لوگ اس طرح سے پیسے لے کر لوگوں کو پسا لیتے ہیں یہ فسانہ نہیں ہوتا بلکہ لوگ خود پیسوں کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور آج کر ہر کوئی پیسوں کے لیے یہ کام کرتا ہے ہر کسی کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ہر کسی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو لوگوں کا کام بھی ہو جاتا ہے اور وہ انجوائی بھی کر لیتے ہیں یعنی کہ ایک ساتھ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں وہ اس چیز کے لیے راضی ہوتے ہیں تب ہی تو ایسا کام کرتے ہیں اگر وہ راضی نہ ہو تو وہ پیسوں کے لیے بھی انکار کر سکتے ہیں لیکن وہ لوگ راضی ہوتے ہیں تب ہی پیسوں کے لیے ہا کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کو انجوائی کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے وہ جان پوچھ کر پیسے لے لیتے ہیں ورنہ کوئی انہیں کچھ کہے نہ اس وجہ سے وہ پیسے لیتے ہیں ورنہ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی یہ مزے کے لیے کرتے ہیں اور مزہ سب کو چاہیے